سپریم کورٹ بار کے انتخابات مولتان سے صدارتی امیدوار میاں راو فتا 125 ووٹ لے کر کامشاہ مد مقابل امیدوار منیر احمد کارکر نے 85 ووٹ حاصل کیے جنرل سیکیٹری کی انشیس پر پروفیشنل گروپ کے سلمان منصور 135 ووٹ لے کر کامشاہ زاہر دستم ایوان 74 ووٹ لے سکے بہاولپور میں بھی سپریم کورٹ بار کے الیکشن کے نتائج آ گئے صدارتی امیدوار راو فتا 54 ووٹ لے کر کامیاب مد مقابل منیر احمد کارکر نے 38 ووٹ حاصل کیے جنرل سیکیٹری کے امیدوار سلمان منصور 53 ووٹ لے کر کامیاب جبکہ زاہر داوان 41 ووٹ حاصل کر سکے چیرمین پی سی بی سے کومی کرکٹ ٹیم کے کپتان اور نائب کپتان کی ملاقات محسن نقوی نے محمد رزوان اور سلمان علی آقا کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا دونوں کو آخری بول تک لڑنے کی ہدایت کر دی کچھے کے ڈاکووں کا مستقل حل کچھا صادق آباد میں پولس لائن قائم کرنے کا فیصلہ ڈی پیو رہیم یارخان رزوان عمر گاندل کی پریس کانفرنس بولی دو اکڑ پر مجتمل پولس لائن کو گیارہ بولٹ پروف کارڈیاں بھی دی جائیں گی موسیقی 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 سانس میں دشواری پر شہری اسپتال آئیں سموک جو ہے ایک عالمی سطح کا ایک مسئلہ بن گیا ہوئے اور ہر سال اس کی جو اینڈیکس میں ایئر کولٹی اینڈیکس میں اس میں خطناک حد تک اضافہ ہو رہے ہیں ان میں جو زیادہ مریض متاثر ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ ہے استما دمک کے مریض جو سانس کی بیماریوں کے مختلف مریض ہیں چسٹ انفیکشن کے پیشنٹ ہیں دل کے جو پیشنٹ ہیں ملتاہ میں انڈسٹریل یونٹس اور بھٹے سموک کی وزاکرا شہریوں کا کہنا ہے دونہ سوڑنے والی گاڑیاں بھی سڑکوں پر روا دوا ہیں امراض پھیل رہے ہیں پیش کے اقدامات کے باوجود دالود کی پھیلانے والے عوامل پر کابون نہیں پایا گیا مزفرگر میں فصلوں کی باقیہ جلانے کا سلسلہ جاری محکمہ محولیات کی کارکردگی کاخضہ تک محدود ہے بارہا نشاندہی کے باوجود کارروائی نہیں کی گئی شہریوں نے محکمہ محولیات کو آڑے ہاتھ ہو لیا بہابنگر میں الپی جی مافیا بے لگان سرکاری ریٹ دو سو باون روپے فی کلو مکمل طور پر نظر انداز مختلف علاقوں میں الپی جی تین سو سے تین سو بیس روپے فی کلو انتظامی افسران چکر ہی نہیں لگاتے شہریوں کا الزام سونا ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا چھابس گھنٹے میں پچیس سو روپائے مہنگا اضافے کے بعد چھابس گھرات کی قیمت دو لاکھ نواسی ہزار اور بائس گھرات کی قیمت دو لاکھ پینسٹھ ہزار روپائے فی تولہ ہو گئی اسالی تیبیس احولیات کے دعوے حقائق برقس ڈی ایش کیو اسپتار میاں والی میں ڈیڑھ ماں سے انسولین نایات مریض خار بازار سے انسولین خریدنے پر مجبور فوری انسولین کی دستیابی جقینی بنانے کا مطالبہ خسرہ نے ایک دفعہ پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی چابس گھنٹے کے دوران بہاول پر میں سات مریض ریپورٹ سادق آباسی اسپتال پانچ پی وی ایچ میں دو بچے لائے گئے زیرے علاج دو مریضوں کی حالت تشویشناک دینگی انسانی جس میں زہر کھولنے لگا وکٹوری اسپتال میں دینگی کا ایک اور مریض سامنے آ گیا مختلف اسپتالوں میں ایک روز میں اٹھارہ مجتبہ مریض ریپورٹ روہ سال دینگی مریضوں کی تعداد 138 ہو گئی ماں اور پانچ سالہ بچی کا قاتل انجام کو پہنچ گیا ایڈیشنل سیشن جج کہہ روڈ پکا نے ملزم محمد رمضان کو تین بار سزائے موت اور ساڑھے بارہ لاکھ روپے جرمانی کی سزا سنا دی ملزم نے شازیہ اور پانچ سالہ زہرہ بی بی کو گلہ تباہ کر قتل کیا تھا بہاولنگر میں سکولز کے بعد بنیادی مراکز سہت بھی آؤٹسورس کرنے کا سلسلہ شروع دو تحصیلوں سے چار بنیادی مراکز سہت پرائیویٹ ہوں گے حانون آباد سے ایک اور بہاولنگر تحصیل سے تیج بنیادی مراکز شامل لوڈ شیڈنگ روز پر کاروواری زندگی مطالبہ سے جتوئی میں لوڈ شیڈنگ کا دوران یا پندرہ گھنٹے سے تضاوز کر گیا روزان میں روزانہ آٹھ گھنٹے بشلی بندش کاروواری طبقہ اور شہری عذیت سے دو چار لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ ملتان میں ترقیاتی کاموں کو بریک لگ گئی ٹھیکے دار ایکسسائز روڈ کا کام نہ مکمل چھوڑ کر رفو چکر مٹی اڑنے سے مکین مختلف امراض کا شکار ہونے لگے روڈ کے اطراف کارووار بیٹھا مکینوں نے روڈ تعمیر کرنے کی فریاد کرتی حیصہ خیل میں میہوالی بندنو روڈ پر یوٹنز کی بنماز جگہ جگہ سے ڈیوائیڈر ٹوٹ کے حادثات معمول سیدھی جاتی گاڑیاں اچانک مٹ جاتی ہیں ٹریفیک ایل کار بھی تائینات نہیں ٹوٹ پوٹ کا شکار تعمیر و مرمت کا کام بھی کئی ماں سے ٹھپ ٹھیکے دار اکھائے پبلک ٹرانسپورٹ بند ملتار میں گیارہ سالہ بچے کو اگوا کے بعد قتل کرنے والے ملزم کو دو بار عمر کے چاہدہ ضبطگی کی سزا ملزم لواہکین کو بیس لاکھ روپے محافظہ بھی ادا کرے گا سرکاری سکول پیف کے حوالے کرنے کا دوسرا مرحلہ جنوبی پنجاب میں بارہ سو اٹھاون سکول پیف کے حوالے ملتان ستتر بہاول پر ساتھ ٹی جی خان کے پچکن سکول شامل رہیم یار خان چھپن اور آجن پر کے تینتی سکول پیف کے حوالے رہیم یار خان چیمبر آف کومرس کی نو منتقیب ایگزیکٹیو کمیٹی کا اصلاح ستاجروں کی بہتری کے لیے اپوزیشن سے تجاویز طلب تجارت اور چیمبر کے استقام کے لیے دو سالہ پروگرام پر تباہ دیکھ خیال تربیتی ورکشوپس کے انقاط کا علاق گورنمنٹ سادھے کالج ومن یونیورسٹی بہاول پر کے محرومی خاتم تعلیم ادارے کو ایک سال بعد مستقل باعث چانسلہ مل گئیں پروفیسر ڈاکٹر شازیہ انجم کی تائیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری حکومت بنصاب تعلیم کی بہتری کے لیے کوشہ سکولوں کے نگرانی کے لیے ملتاہ میں کمیٹیاں تشکیل نئے کمیٹیاں تعلیمی اقدامات کی نگرانی کریں گی پنجاب سکول ری فارمز پروگرام کی بھی مونیٹرنگ ہوگی وزیر مہدنیات پنجاب سردار شیر علی گورچانی کا دورہ کمیشنر آفیس جیجی خان میں اجلاس کی سردارت کی کمیشنر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کی بریفنگ ستھرہ پنجاب موہم پر توجہ مرکوز رکھنے کی ہدایت دہلیز پر انصاف فرہمی کمیشن ڈی پیو ویہاری منصور عبان کی گڑھا موڑ میں کھلی کر چہری شہریوں کے مسائل میرٹ پر پوری حل کرنے کے حکامات ڈی پیو خانے وال اسماعیل کھاڑک کی میہ چانو اور اسپ انویسٹیگیشن نے ترنڈا محمد پناہ کے باسیوں کے مسائل سنے ڈیپٹی کمیشنر رحیم یار خان خورم پرویش کی سارے کباد آمد سیکیورٹی انتظامی امور اور ترکیاتی منصوبوں کا اجائزہ لیا بینن صبح ایچک پوسٹ داوالا اور کورس ابزل کا بھی موینہ کیا دوسری جانب ڈی پیو لوتھرہ کامران ممتاز تھانا جلہ آرائی پہنچ کے ریکارڈ فرنٹ ایسک حوالات اور صفائی ستھائی کا جائزہ لیا موسیقی وفاقی وزیر تبارائی سردار اویس لغاری کی کابشیں کورچھٹا کے علاقے چوٹی زیری میں دوسرا نادرہ سینٹر کا ایک شناکتی کار سمیت دیگر دستاویسات کا اجرا تاجروں شہریوں نے کابش کو خوب سے رہا خاتین میں بریسٹ کینسر بڑھتی ہوئی بیماری گلز کمپریہنسیف سکول ملتان میں آگاہی سیمنار اور ووک طالبات کی شرکت تب مہرین نے بریسٹ کینسر کی بروقت تشخیص بارے آگاہی دی ملتان میں بیزیڈیو ادارہ نبتات میں انٹرنیشنل کانفرنس تین روز آٹھاروی قومی نبی عالمی کانفرنس سائنسانوں محققین آسازہ اور طلبہ کی بھرپور شرکت خودوں کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کی گئی ورزش اور اچھی غزات صحت مند زندگی کی علامت قائدہ آزم کالیج میں فالس یا آگاہی کے عالمی دن پر دوڑ طلبہ اور فیکلٹی نے خور پریس لگائی پروفیسر ڈاکٹر مزر فیض عالم کی نوجوانوں کو صحت مندانہ سرگرمیاں شروع کرنے کے ہدایے پوزیشن ہولڈرز کو انعماد سے نوازہ کیا ادھر برے والا میں بھی آگاہی موہم کا انعقاد کیا گیا سٹروک یا فالج ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو بلکل محتاج کر دیتی ہے تو اگر پوری قوم یہ جان لے کہ فالج سے بچاؤ ممکن ہے اور اس سے بچاؤ کا یہی طریقہ ہے اپنی غزہ کا احتیاط کیجئے اپنی ورزش کریں ٹیلی سگرٹ کو اوائٹ کریں اپنا کولیسٹرول چیک کرواتے رہیں اگر شوگر ہے تو اس کا بروقت علاج کریں بلڈ پریشر ہے تو بروقت اور شاکر شجاوادی کی شاعری پر روکڑی کی آواز کا جادو گلوگار زشان روکڑی کا نیا گانا محبت کر ریلیز ساجی علی کی موسیقی نے گانے کچھ آرشاند لگا دیئے ویڈیو جہاں زیب یو جی نے ڈائریکٹ کی ہے موسیقی